اسلام علیکم this is Asad Numerical Analysis Lecture No.25 میں آج ہم بیسل انٹر پولیشنز فورمولیے پر کوسٹن سول کریں گے but before solutions میں نے لیکچر No.24 میں بیسل انٹر پولیشنز کو فورمولیہ ڈیفائن کیا گیا ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور ہم پھر جو ڈیفرنس ٹیبل میں ہم اس میں ٹریول کس طرح کریں گے تو اصل میں آپ لوگوں کو وہ پاتھ سیکھنا ہے وہ ٹریولنگ سیکھنی ہے کہ ہم کون کن سے پوائنٹس لیں گے تو سٹرلنگ جو تھا وہ ہمارے پاس تین پوائنٹس کے درمیان لائی کرتا تھا x-1 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 کے درمیان تو پھر بیسل نے اس کو تھوڑا سا اور بھی موڈیفائیڈ کیا اس فورمولی کو اور یہ ریزلٹس تھوڑے سے ایکورٹ آتے ہیں سٹرلنگ سے تو بیسل نے اس طرح کیا وہی پوائنٹس وہی ڈیفرنس ٹیبل میں لینا چاہتا ہوں وہی پوائنٹس ہے وہی ہمارے پاس میٹ پوائنٹس ہوگا صرف ہمارا پاتھ چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس اپناٹس ہو جائے گا پھر اپناٹس کے بعد جو بیسل تھا وہ اس طرح مطلب یہ پوائنٹس اور یہ پوائنٹس لیتا تھا اس نے کیا کیا اپناٹس کے بعد اس نے ہاف اپ سگما ایف 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 ا پوائنٹ ہے وہ 하پ ون وڈ ٹو ہے مطلب وہ ون وڈ ٹو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیا پھر اس نے اس کی مزید ایکسپینشنس کی mean فائنٹ کی تو پھر یہ پوائنٹ لیتا ہے پھر یہ دوبارہ یہ پوائنٹ لیتا ہے مطلب اس نے ایکس نار کو ایکس میریس وون کو چھوڑ دیا جو ایکس میریس وون ولا پوائنٹ سے اس نے اس پوائنٹ کو چھوڑ دیا پھر آپ کے پاس یہ پوائنٹس آئے گا دوبارہ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کو یہاں فوٹ کر ہم فوٹ کریں گے یہ بیصل فورمولا ہے ایپ ناٹ پلس پی سگما ایپ اپ اپ ون ورڈو پلس پی انٹو پی منس ون ڈیوارڈ بائی ٹو بیکٹوریل سگما سکوئر ایپ ناٹ پلس سگما سکوئر ایپ ون ڈیوارڈ بائی ٹو اس طرح نیکس ٹیپ میں یہ آ جائے گا تو ایپ ناٹ کی ویلو وان ہے پی کی ویلو 0.5 ہے سگما ایپ اپ ون ورڈو کی ویلو 33 ہے پلس پی کی ویلو ہے 0.5 0.5 مائنس ون ڈیوارڈ بائی ٹو فیکٹوریل نیکسٹ ہمارے پاس دو ویلو سے 35 پلس 81 ڈیوارڈ بائی ٹو ان دونوں کا مین ایورج نکالو نیکسٹ ہمارے پاس ہے 0.5 0.5 مائنس ون 0.5 مائنس ون ورڈو لیکن مائنس ون ورڈو بھی 0.5 کی اقل ہے تو یہ ٹرمز کمپلیٹ 0 ہو جائے گا یہاں سے آ جائے گا 1 ان کو مٹیپلائٹ کرو تو 16.5 آ جائے گا اس کی پہلے ایڈیشن کرو ایڈیشن کے بعد 2 پہ ڈیوائیڈ کرو ساتھ میں یہ ٹرمز بھی مٹیپلائٹ کرو تو مائنس 7.25 آ جائے گا اور یہ ٹرم تو آلڈی 0 ہو جائے گا اور نیکس ٹرم میں نہیں لکھنا چاہتا اسے کیا تیوائیڈ کرو تو اس کو کلگلیٹ کرو ہمارے پاس کیا جائے گا 10.25 مطلب بیسل میں اور سٹارلنگ میں اتنا فرق نہیں ہے صرف بیسل نے اور سٹارلنگ نے اپنا پات چینج کیا جو سٹارلنگ بیسل کا فات تھا وہ اس نے ایکس ناٹ اور ایکس وان کے درمیان لیا ٹھیک ہے اور بیسل جو فات بناتا ہے انٹرپولیشن کے لیے وہ ایکس مائنس وان ایکس ناٹ اور ایکس وان کے درمیان لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم گاز پارورٹ انٹرپولیشن اور گاز بیگورڈ انٹرپولیشن پڑھیں گے سٹے ٹچھ ویڈ اس